ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عامر ابن قیس وہ فرمایا کرتے تھے چار آیتیں ہیں قرآن کریم میں ان چار آیتوں کو میں پڑھ لیتا ہوں چونکہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کیا کہا گیا ہے ان کا مقصد کیا ہے ان کا میسیج کیا ہے ان سے کیا چاہا جا رہا ہے وہ سمجھنا ان کو جب میں پڑھ لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد ساری دنیا سے وہ مجھے مستغنی بے نیاز کر دیتی ہے پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں میں شام کس طرح کروں اور میں صبح کس طرح کروں ان چار آیتوں میں سے ایک ہی آیت ہے اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا بے فکر ہو جانا چاہیے کہ فلاں یوں کر دے گا نہ فلاں نے یہ کر دیا نہ فلاں وہ یہ کر دے گا نہیں اور جس کے لیے دروازے بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا ہے دوسری جو آیت ہے وہ ساتوے پارے میں آئی ہے اگر اللہ کسی کے ساتھ نقصان کا ارادہ کر لے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس مشکل اور نقصان کو دور کرنے والا نہیں اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے خیر کے فیصلے چاہے جس کے بارے میں تو کوئی اس خیر کو روکنے والا نہیں تیسری جو آیت ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہر عسر ہر پریشانی ہر مشکل ہر خراب وقت کے بعد اچھا وقت لے آئے گا اور چوتھی جو آیت ہے زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کی رزق اور روزی کا ذمہ اللہ کے پاس ہے اللہ نے اس کا ذمہ لے رکھا کسی کو اللہ بھوکا نہیں مارے گا ان چاروں آیتوں میں اللہ پر مکمل توکل بھروسہ اعتماد یقین کا تذکرہ ہے اگر کوئی سچے دل کے ساتھ اس کے معنی و مطلب کو سمجھ کر آیتوں کو پڑھے گا صبح و شام تو پھر وہ پریشان نہیں ہوگا